عوض باللہ احمد الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج ایک نئی ویڈیو کے ساتھ میں صرف آز احمد مہواب کے حاضر ہوں اور آج کی ہماری ویڈیو آن لائن ایکزیم پنجاب انڈسٹری دو ہزار بیس کے حوالے سے بہت امپورٹنٹ ویڈیو ہے جس میں میں آپ کو بتانے والا ہوں تمام جو سسٹم ریکوائیڈمنٹس کیا ہونی چاہیے انسٹرکشنز کیا ہونی چاہیے کہ کون کون سا سافٹ ویئر کیسے آپ نے انسٹرال کرنا ہے کیسے اس پر عمل کرنا ہے اور ایکزیم ڈی کی کیا مصروفیات آپ کی ہوں گی کس کس طرح سے آپ نے کرنا ہے کون آپ کو چیک کرنے والا ہے اور کس طرح سے چیک کرنے والا ہے وہ سارا انشاءاللہ اس کا ڈیمو آپ کے سامنے پیش کیا جا رہا ہے آگے چلنے سے پہلے میری آپ سے درخواست ہے کہ آپ یہ چینل ضرور سبسکرائب کریں تاکہ اس طرح کی اور مزید انفرمیشنز آپ کو جو ہے بہ آسانی مل سکیں اور ان کے نوٹیفکیشنز آپ کو مل سکیں تو اس کے لیے آپ نے بیل آئیکن پر کلک کرنا ہے تو آئیے اب آگے چلتے ہیں اور باقاعدہ اس آپ کو انفرمیشنز پروائیڈ کرتے ہیں جی یہ جو انسٹرکشنز لے گئی ہیں یہ پنجاب انیسٹری کی ویب سائٹ جو پنجاب انیسٹری نے آپ کو یہ لیے ہدایات جاری کی ہیں انسٹرکشنز جاری کی ہیں انہی کو یہاں پہ آپ کے سامنے پیش کیا جا رہا ہے ایزی الفاظ کے اندر چھوٹی سی ویڈیو بنا کر تاکہ آپ آسانی کے ساتھ ان چیزوں کو سمجھ سکیں تو خورت سے سنیے گا اور سمجھئے گا تاکہ آپ آسانی کے ساتھ امتحان جو ہے وہ دے سکیں سب سے پہلی جو بات آپ سے کرنے جا رہے ہیں کہ سسٹم ریکوائرمنٹ کیا ہونی چاہیے یہ آپ پہلے بھی سنتے آ رہے ہو بہت ساری آپ نے اس کے بارے میں بروشیرز اور بہت ساری فیس بک پہ سوشل میڈیا پہ اس کے بارے میں سنا ہے وہی چیزیں ہیں آپ کا لیپ ٹاپ ڈیکس ٹاپ پی سی آپ کے پاس ہونا چاہیے جس میں بیلٹ ان ویڈ بیلٹ ان یو ایس بی ویب کیم اور مایکرو فون جو اس کے ساتھ ہونا چاہیے چارجی بھی اس کی ریم ہونی چاہیے کم از کم پانسو ایم بی کے اس کی فری سپیس ہونی چاہیے جب آپ پیپر کر رہے ہو آپ کا سٹیبل براد بینڈ انٹرنیٹ ہونا چاہیے انٹرنیٹ ایسا ہو جو کہ ڈس کنیکٹ نہ ہو انٹرنیٹ موڈم کو ہے اس کو لازمی طور پر اپنے یو پی ایس کے ساتھ کنیکٹ کریں تاکہ کوئی بھی انٹرپشن اس میں نہ ہو سکے ایگزیم کو جو ہے وہ لازمی طور پر آپ نے ڈیکس ٹاپ پی سی پر چلانا ہے یہ فل سائز لیپ ٹاپ کمپیوٹر پر کرنا ہے ایپل کا جو ہے آپ کو لیپ ٹاپ یوز نہیں کر سکتے یاد رکھئے کہ ایپل لیپ ٹاپ آپ یوز نہیں کر سکتے ہو اور اس کے لیے سوفٹ فیر آپ کا وینڈوز 8.1 ہونا چاہیے اور پریفیرابلی جو ہے آپ کا وینڈوز 10 ہونا چاہیے یعنی پریفرنس جو ہوگی وینڈوز 10 ہونی چاہیے ویسے 8.1 پہ بھی ہو جائے گا جس کے اندر اپڈیٹ سروس پیک ہونا چاہیے گوگل کروم براوزر آپ کا ہونا چاہیے اور سیف ایکزیم براوزر 3.0.1 اور 3.0.1.163 یہ آپ کا براوزر جو آپ ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں وہ آپ کے پاس اس وقت موجود ہونا چاہیے جی تو ایک بات یاد ضرور رکھئے گا کہ جو انسٹیبل انٹرنیٹ کنیکشن ہے will cause problem during computer based exam آپ کو problems کا سامنا کر سکتے ہیں اس لیے آپ کا جو انٹرنیٹ کنیکشن ہے وہ سٹیبل ہونا چاہیے ایسا نہ ہو کہ کبھی سگنلز آ رہے ہیں کبھی جا رہے ہیں اس چیز کو مت دے نظر رکھنا ہے اس پر ضرور غور کرنا ہے آپ کا سٹیبل انٹرنیٹ کنیکشن ہونا چاہیے ورنہ problem کا شکار ہو سکتے ہیں جی تو سب سے اب میں آپ کو دینے جا رہا ہوں انسٹرکشنز کہ آپ نے کس طرح سے safe exam browser جو ہے اس کو انسٹال کرنا ہے یعنی جو امتحان آپ کا جس پہ آپ کا امتحان ہونے جا رہا ہے safe browser جو آپ کا safe exam browser ہے وہ کیسے آپ نے انسٹال کرنا ہے جی آپ نے google جو ہے chrome کھولنا ہے اپنے لیپ ٹاپ پر یا اپنے پی سی پر اور وہاں پر آپ نے safe exam browser dot org سلیش ڈاؤنلوڈ ای این ایچ ٹی ای میل یہ والا یہاں پہ وہ لنک دینا ہے جب آپ اس کو کریں گے google chrome میں جا کے safe exam browser dot org بھی آپ کھولیں گے تو وہاں سے بھی آپ کو سلیش ڈاؤنلوڈ تو آپ کو وہاں پر وہ google chrome میں مل جائے گا تو اس کو آپ نے سرچ کرنا ہے اور اس کو آپ نے یہاں جو ہے وہ ڈاؤنلوڈ کر لینا ہے جب وہ ڈاؤنلوڈ ہو جائے گا تو اگلا پروسس وہ کیسے کر آئیے میں آپ کو وہ بتاتا چلو جب آپ google پہ اس کو سرچ کریں گے تو یہ والی آپ کے سامنے کھل جائے گا اور اس پہ یہاں پہ آپ دیکھیں کہ آپ کو لکھا ہوا ہے safe exam browser 3.0 for windows آپ نے windows کے لئے کیونکہ آپ windows use کر رہے ہیں آپ mobile نہیں کر رہے ہیں کرنا ہے تو یہاں پر جہاں پر safe exam browser یہ blue color میں آپ کو نظر آ رہا ہے یہاں پر جب آپ کلک کریں گے تو آپ کا وہ ڈاؤنلوڈ ہونا شروع ہو جائے گا آپ کا براؤزر جب آپ کا براؤزر ڈاؤنلوڈ ہو جائے گا تو اس طرح کی سکرین آپ کے سامنے آئے گی safe exam browser لیکن وہاں red color میں دیکھیں لکھا ہوا ہے you have installed safe exam browser but is not configured at تو configured نہیں ہے configuration configuration اس کی نہیں ہو سکی ہے configuration اس کی جب ہوگی وہ آپ کو پنجاب انیسٹری کی جو ویب جو انہوں نے آپ کو دیا ہے ٹھیک ہے you should be received a se b configuration file آپ کو ملے گی with the file extension جو ہوگی اس پہ تو اس کو جب آپ ہویا آپ کو ای میل کرے گی پنجاب انیسٹری اور وہاں سے پھر جب آپ اس کو کریں گے تو پھر آپ کی اس کی configuration ہو جائے گی اور آپ اس کو use کرنے کے قابل ہو جائیں گے اس کے بعد اگلا جی مرحلہ آپ کا آرہا ہے google meet overview کا تو آپ کے پاس google meet آورویو google کو meet کرنے کے لیے جو google meet ایک software ہے وہ بھی آپ نے انسٹال کرنا ہوگا تاکہ آپ پوری نظر جو ہے پنجاب انیسٹری رکھ سکے اس کے لیے آپ کے پاس ایک gmail اکاؤنٹ کا ہونا ضروری ہے اور آپ اس gmail اکاؤنٹ سے sign in ہوں گے اپنے google اکاؤنٹ میں آپ نے sign in ہونا ہے اور اس کے بعد اگلے مرحلے میں آپ نے جانا ہے جی جب آپ google meet جو ہے وہ download کر لیں meet google dot com یہ آپ نے google پہ جانا ہے وہاں سے direct بھی اس کو کھول سکتے ہیں اس کا software بھی ہوتا ہے وہ بھی آپ کر سکتے ہو اگر direct بھا آپ جاؤ گے تو یہاں پر آپ نے meet dot google dot com لکھیں گے تو یہ screen آپ کے سامنے آ جائے گی اس طرح کی screen آئے گی وہاں پہ plus کا نشان ہوگا join or start a meeting تو آپ نے join or start a meeting اس پہ آپ نے click کرنا ہے اور اگلے مرحلے میں آپ نے داخل ہو جانا ہے جب آپ اگلے مرحلے میں داخل ہوں گے تو اس طرح کا آپ بار code آپ کے سامنے کھل جائے گی جس میں join اور start a meeting یہاں پر آپ نے meeting code دینا ہے نک نیم دینا ہے جو آپ کو ہر پیپر کے لئے علیدہ سے ایک آپ کا جو examiner وہاں پہ ہوگا جو آپ کو supervisor ہوگا وہ آپ کو provide کرے گا اور آپ code کس بھی ہو سکتا ہے alphabet میں ہو سکتا ہے mix بھی ہو سکتا ہے وہ آپ نے enter کرنا اس box میں اور پھر آپ continue کر دینا اس کو اور آگے آپ کا exam start ہو جائے جب آپ code enter کر دیں گے so on جیسے اوپر یہ 3076 اس طرح کا code آ جائے گا تو سامنے آپ کے سکرین آ جائے گی کیمرہ آپ کے سامنے آ جائے گا اور کیمرہ starting ہو جائے گا اور اس میں آپ کی تصویر آنا شروع ہو جائے گی نیچے دیکھیں تو دو تصویر آتی رہے گی ایکزیم سے پہلے آپ کو ملیں گی جی یوزر نیم اور پاسورڈ آپ کو سینڈ کیا جائے گا ایمیل کے ترہو آپ کے ایکزیم سٹارٹ کرنے کے لیے آپ میک شور کرنا ہے جتنی جلدی ہو سکے آپ اس کو چینج کر لینا ہے جو پاسورڈ گوگل میٹنگ کود آپ دیا جائے گا ملے گا آپ کو سٹارٹ کرنے کے لیے ہر پیپر کے لیے علیدہ سے ہوگا آپ پراکٹر کی طرف سے تو آپ کے کیمرہ اور مائک کو شیئر کرنے کے لیے اس کے علاوہ ایک دفعہ اگر آپ کنیکٹڈ ہو جاتے ہیں اپنے پراکٹر کے ساتھ تو آپ نے اپنے تمام انوائرمنٹ کو اپنی سراؤنڈ کو بھی دکھانا ہے کہ آپ کے اردگرد کیا ہے کون کون ہے کمرے میں کون کون لوگ ہیں یا ماحول ہے آپ کے کمرے کا جہاں پر بھی آپ بیٹھے ہوئے ہیں پورا ماحول آپ نے دکھانا ہے پھر اس کے بعد آپ ایک فائل ریسیو ہوگی آپ کو ایک زائم سٹارٹ ہونے سے پہلے اور ہر ایک زائم سے پہلے آپ پروکٹر کی طرف سے ان کے ایمیل ایڈریس کے تھروں آپ کو ایمیل ریسیو ہوا کرے گی یاد رکھئے گا امتحان شروع ہونے سے پہرے آپ کا سسٹم پروکٹر کے کنٹرول میں ہو جائے گا تمام امتحان کے دوران آپ کا سسٹم ہے وہ ویل بی کنٹرول ویل بی کنٹرول اف پروکٹر دیورنگ کورس اف ایکزیم اور تمام جو آپ کی ایرائیلیونٹ اپلیکیشن ہیں وہ شیٹ ڈاؤن کر دی جائیں گی جب ہی آپ کی جو آپ کنفیگریشن فائل مل کا سسٹم پروکٹر کے کنٹرول میں چلا جائے گا اور آپ کچھ اس میں نہیں کر سکتے آپ کو تمام اپلیکیشن کچھ بھی کھولا ہوگا تو وہ بند ہو جائے گا جو باتیں یاد رکھنے کی ہیں نوٹ کر لی جیے تمام ایرائیلیونٹ اپلیکیشن شیٹ ڈاؤن کر دی جائیں گی موبائل فون پر کو ٹرمینیٹ کر سکتے ہیں اور آپ مکمل طور پر نگرانی میں ہوں گے سرویلنس میں ہوں گے اور ویزیبل ہوں گے آپ کے پروکٹر کے لیے اگر آپ نے کیمرہ بند کر دیتے ہیں تو وہ سمجھ جائے گا کہ آپ نکل لگا رہے ہیں یا کوئی اور کام کر رہے ہیں تو آپ نے کوئٹ نہیں کرنا ہے اگزائم براوزر کو دیورنگ پیپر اور یہ آپ کا انڈ یور پیپر اٹیمٹ ہو جائے گا یعنی آپ سمجھیں گا جی پیپر ختم ہو گیا ہے آپ نے سیف اگزائم براوزر کو بھی ایکزٹ نہیں کرنا اور پاور اف اپنے کمپیوٹر کو نہیں کرنا لیپ کو کسی بھی ایرر مشین ایرر انٹرنیٹ ایرر کی وجہ سے اپنے ریکنیکٹ کرنا ہے اور اپنے پروکٹر کی مرضی ہے پھر آگے جی آپ کو علاو کرتا ہے لیکن اس کے لیے بھی ہے کہ اگر ایک منٹ یا اندر اندر اس کو دوبارہ ریکنیکٹ کر لیتے تو آپ کو علاو کر سکتا ہے لیکن اگر آپ اس کو دوبارہ سے ریبوٹ کرنے میں یا ریکنیکٹ کرنے میں دو تین منٹ لگ جاتے ہیں تو اس کی مرضی ہے وہ آپ کو علاو کرتا ہے یا نہیں کرتا ہے میں بتاتا چلوں کہ آپ کے ڈیمو پی پر بھی ایک ہونا ہے اس کے لیے یونیورسٹی کرتا ہوں لنک آپ کو نیچے سنڈ کر دوں یا ورنہ آپ کو یونیورسٹی جو ہے وہ ایمیل کر دے گی ڈیمو آپ کے پیپر سے پہلے وہ ڈیمو پیپر ہوگا جو 28 جولائی تک ہو سکتا ہے میبی اس کو انکریز کر سکتے ہیں بڑھا سکتے ہیں اس کی ڈیمو آپ کو دیا جائے گا ایسے ہی جیسے آپ پیپر دیں گے اس دن کا مکمل آپ کو کہ اس دن فسٹ ڈی ہوگا تو پرابلم نہ ہو تو اس کو غور کیجئے گا اس کو ضرور کی جائے گا آپ کو ایمیل آجائے گی انیورسٹی کی تھرور اور سوفٹ کر کے اور جو یوزر نیم پاسور آپ دیا جائے گا اس کو آپ انسٹال کر کر سکتے جی ہوفیلی یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی آپ کے لئے بہت انفرومیٹیو ہوگی کہ اس کے ذریعے سے آپ کو انشاءاللہ امتحان والے دن اور امتحان کے دوران کوئی پرابلم نہیں ہوگی اللہ تعالی آپ کا حامی و ناصر ہو اور اللہ تعالی آپ کے لئے آسانیہ پیدا فرمائیں آپ کا بہت شکریہ اللہ حافظ